بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول سیونٹی سیکس ڈسکس کریں گے موڈیول سیونٹی سیکس کے اندر ہم سیکوینشل ایکسس کریں گے فائل کو ایک اگزیمپل بنائیں گے یوزنگ سیکوینشل ایکسس اینڈ فائل مائپنگ فائل مائپنگ کے تھوڑھو ایک فائل کو مائپ کریں گے اور اس کو سیکوینشلی ایکسس یہ یہاں پہ جو پروگرام ہے یہ بسیکلی اس پوائنٹ کو کلیر کرنے کے لیے ہے کہ آپ مائپنگ یوز کر کے فائل مائپنگ یوز کر کے فائل کو میمری میپ طریقے سے ان کے اوپر پروسسنگ کرنے سے سیکوینشل فائل کے جو آپریشنز ہیں ان کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں ان کو فاسٹر بنا اور کہاں تک فاسٹر بن سکتے ہیں یہ اب تُو تھری ٹائمز تک فاسٹر ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ جائے اس کے بار بار ریڈ سیکوینشلی ایکسس کریں اور بار بار ریڈ فائل رائٹ فائل کو کال کرتے جائیں سیکونچلی فائل کو ایکسس کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں اگر اس کو میمری میپ کر لیں اور میمری میپ کر کے آپ میمری کے اندر سے ریڈ رائٹ کے آپریشنز پر فارم کریں میمری میپ طریقے سے تو اس کیس کے اندر جو آپ کی ایفیشنسی ہوگی وہ 3 ٹائمز ہوگا 3 ٹائمز زیادہ ایفیشنٹ طریقہ ہوگا جب آپ میمری میپ طریقے سے اس کو ایکسس کریں although شروع میں جب آپ ایک فائل کا تو وہاں پہ تھوڑی سی آپ کی کمپلیکسٹیز آجاتی ہیں کچھ لیمیٹیشنز بھی آجاتی ہیں لیکن ونس یہ ساری چیزیں سیٹ اپ ہو جاتی ہیں اس کے بعد چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں اور فاسٹر بھی ہو جاتی ہیں آپ کو فائل کو ایسے ایکسس کرنا ہے جیسے میمری کو ایکسس کر رہے ہیں اور وہ فاسٹر طریقے سے بھی ایکسس بلکل جس کو ہم میمری میپٹ انپٹ آٹپٹ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے فائل ایکسس تو یہ والی جو ہماری اگزیمپل ہے یہ ایک طرح کا سیزر سائفر کا پرگرام ہے یہ کیا کرے گا ایک فائل کو ریڈ کرے گا اور اس کو انکرپٹ کرے گا اس کو اس کے پر سیزر سائفر اپلائے کرے گا سیزر سائفر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایس کی ویلیو کو اٹھانا ہے فار اگزیمپل اے اس کے اندر ایک شفٹ آپ نے ایڈ کرتے ہیں یہ سی 3 آپ شفٹ ایڈ کرتے ہیں تو اے کے اندر جب 3 ایڈ کریں گے تو وہ دی بن جائے گا لیکن دیکھنے میں آپ کو کیا نظر آئے گا دی نظر اور وہ دی جو ہے وہ آپ اس فائل میں رائٹ کرتے ہیں یہ ایک طرح کا سائفر ہے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے یہ اسی طرح سے فائل میں سے کریکٹر بائی کریکٹر ریڈ کرے گی سنکوینچلی ایک کریکٹر ریڈ کرے گی بھی نیکسٹ کو پھر نیکسٹ کو اور جو بھی کریکٹر ریڈ کیا ہے اس کے اوپر سائفر اپلائے کرے گی سائفر اپلائے کرنے کے بعد اس کو دوسری فائل کے اندر سٹور کریں گے تو ایک فائل ہم میپ کریں گے جس کو کہ ہم ریڈ کرے ہیں اور دوسری میپ ہم میپ کریں گے جس کو کہ ہم رائٹ کریں گے آج ہی یہ ایکزیمپل دیکھتے اس ایکزیمپل کے اندر سب سے پہلے یہاں پہ create فائل استعمال ہو رہا ہے جو ہم نے process بتایا تھا اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے فائل کو کرنا ہے جو فائل کو کریں گے تو آپ کے پاس ہینڈل آئے گا اور یہاں پہ آپ یہی چیک کریں کہ ہینڈل ویلڈ ہے یا نہیں ہے ان کیس ویلڈ ہے ہم آگے چلتے ہیں اور پھر ہم فائل سائز گیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس کا سائز آگیا فائل سائز آگیا اور ان کیس فائل سائز نہیں ریڈ ہوتا اگر سب کچھ صحیح ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جی فائل کا کیا سائز ہے اور کہیں سائز جو ہے وہ ون 32 سے ایکسیڈ تو نہیں کر رہا ون 32 جس طرح آپ نے دیکھا 4 جی بھی تک ہی ہو سکتی ہے تو 4 بائٹس سے سائز ایکسیڈ تو نہیں کر رہا یعنی کہ جو فائل سائز ہے وہ 4 بائٹس کے اندر سٹور ہو سکتا ہے اگر سٹور ہو سکتا ہے ویل ان گھوٹ اگر نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ سمپلی میسج آ جائے گا کہ یہ ون 32 کے بیانڈ ہے اگر آپ کے پاس ون 64 ہے پھر کوئی پرابیم نہیں آپ کو انٹیڈیو کر سکتے ہیں پھر ون سا آپ کے پاس یہ فائل ہینڈل آ گیا اس فائل ہینڈل کو یوز کر کے آپ میپنگ بنائیں گے یہ آپ نے میپنگ بنائی اس کے اندر اس کو ریڈ اونلی کے لیے اوپن کیا آپ نے نام اس کا کوئی نہیں سپیسیفائی کیا اور پھر آپ کے پاس یہ ایک میپ آ گیا اور یہ میپ اگر نہ لاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی قسم کا ایرر آیا فیلیر آیا میسج دے دیں گے ورنہ سب کچھ چاہیے اور اگر سب کچھ چاہیے تو اب آپ ویو بنائیں گے اب آپ یہاں پہ ویو بنا رہے ہیں میپ ویو اور فائل یہاں پہ ویو بنا رہے ہیں یہاں پہ آپ نے میپ اس کو سپیسیفائی کیا اور بتا رہے ہیں کہ جی ریڈ کے لیے ہم نے ویو بنا دیا اور کہاں سے ریڈ کرنا شروع کریں گے زیرو سے آپ اس کو ریڈ کرنا شروع کریں گے اور جتنی فائل کا سائز ہے اور یہاں پہ آپ نے زیرو سپیسیفائی کر دیا سائز جس کا مطلب ہے پوری فائل جو ہے اس ویو کی مطلب سے آپ ریڈ کر سکیں گے اور اگر سب کچھ صحیح ہے تو یہ ایکسپشن نہیں اکر ہوگی آگے چلتے یہاں پہ اگین اب آؤٹ کے لیے دوسری فائل کریئٹ کی یہ فائل کریئٹ کی آ کے پاس ہینڈل آ گیا پھر اسی طرح سے آپ نے اس کے لیے میپنگ کریئٹ کی آ کے پاس یہ میپ آ گیا اب یہ جو کریئٹ کی ہے یہ رائٹ کے لیے کریئٹ کی ہے اور پھر آپ نے اس کے لیے ویو کریئٹ کیا اور یہ ویو کا آپ کے پاس اڈریس آ گیا اگر سب کچھ صحیح ہے کوئی بیچ میں ایکسپشنز اکر نہیں ہوگی اس کے بعد اب آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ دو فائلز ہیں ایک ہے پی ان فائل اور ایک ہے پی آؤٹ اب آپ کیا کر رہے ہیں پی ان فائل میں سے ایک کریکٹر ریڈ کرتے ہیں پی ان فائل میں سے آپ نے ایک کریکٹر ریڈ کیا اور پی ان میں سے آپ نے ایک کریکٹر کو ریڈ کیا دیکھیں یہاں پہ اس ٹیریک ہے تو اس اڈریس پر پڑے ہوئے ایک بائٹ کو ریڈ کیا اور اس کے انتہ شفٹ آئڈ کر دی شفٹ آئڈ کر دی اور پھر آپ نے کیا کیا آؤٹ پہ رائٹ کر دیا پھر پی ان کو بھی انکریز کر دیا اور P out کو بھی increase کر دوسرا آپ کام یہ بھی کر سکتی ہیں یہاں پہ اس کا mod لینے 256 اگر binary characters ہیں فائل کے اندر اگر فائل کے اندر binary characters نہیں ہیں صرف S کی characters ہیں پھر آپ کو mod لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر binary characters ہیں آپ mod لینے اگر صرف S کی characters ہیں confirm پھر آپ کو mod لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ simply اس کے اندر shift add ہو جائے گی جب یہ shift add ہوگی تو کریکٹر چینج ہو جائے گا جس طرح میں نے کہا کہ اے اگر 3 شفٹ آپ نے رکھی ہوئی ہے تو 3 ایڈ ہوگا تو وہ D بن جائے گا اس طرح سارے کے سارے اس کی کریکٹرز جو ہے وہ چینج ہو جائے گے پھر آپ اس کو انکریز کیا پی ان پوائنٹر ہے اس کو انکریز کیا پی آؤٹ پوائنٹر ہے اس کو انکریز کیا یہاں سے یہ بائٹ اس کے اندر آپ نے 3 ایڈ کیا 3 ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو رائٹ کر دیا اب جب انکریز کیا تو نیکسٹ آئیٹریشن میں دوسرا بھالا بائٹ ریڈ ہوگا اس کے اندر 3 ایڈ ہوگا اور یہاں پہ دوسرے بائٹ کے اوپر جا کے رائٹ رائٹ ہو جائے اس طرح نیکسٹ آئیٹریشن میں سے اگلا بائٹ ریڈ ہوگا اس کے اندر 3 ایڈ ہوگا یہاں پہ اگلے بائٹ نے جا کے آئٹ ہوگا اس طرح یہ لوگ چلے گا کب تک چلتا جائے گا جب تک کی فائل سائز ختم نہیں ہو جائے یہ آپ نے ساری processing کر لی. آپ نے Caesar cipher apply کیا. ان فائل میں سے data لیا. اس کے پر Caesar cipher apply کیا. out file کے اندر store کر لیا. read بھی ہو گیا. write بھی ہو گیا. read کے لیے الگ file ہے. write کے لیے الگ file ہے. سارے operations complete ہو گئے. in the end آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے unmap کر لینا تھا. یہاں پہ unmap کر دیا. اور پھر جو آپ کا map تھا. اس کو آپ نے close کر دیا. جو آپ کا file handle تھا. اس کو آپ نے close کر دیا. اور یہاں پہ آپ کا program complete ہو گیا. اور throughout اپنے exception handling کی ہوئی تھی وہ باقی کا جتنا ابھی تک code تھی وہ try کے clause کے اندر تھی اب accept کے clause کے اندر یہی ساری چیزیں اگر کسی وجہ سے exception handler کے اوپر آتا ہے تو آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں آپ نے یہ جتنے بھی maps وغیرہ اور handles create کی ہیں ان کو آپ نے destroy کر دینا ہے ان کیس کسی قسم کا بیچ میں exception آ کر ہو گا. garbage collection cooperation accept والے clause کے اندر آپ perform کریں گے